آسان ایک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ نئی کابینہ نے آج حلف اٹھا لیا ہے ایک ہیوی ڈیوٹی کابینہ ایسا لگتا ہے کہ کافی سارے لوگ اس کابینہ کا حصہ ہیں جنہوں نے آج حلف اٹھایا وزیر بھی ہیں ایڈوائزر بھی ہیں اس پر بھی بات کریں گے شروع کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے اس بیان سے کہ تین مہینے میں الیکشن نہیں ہو سکتا اب الیکشن کمیشن نے بڑے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے ابھی ردعمل آیا ان کے سیکرٹی اطلاعات کا کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آئین کے تحت الیکشنز چاہتی ہے عام انتخابات کے لئے نئی حلقہ بندیوں کی ضرورت نہیں لیکن یہی پیپلز پارٹی کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ سی سی آئی میں جا کر اس نئی حلقہ بندیوں کی حمایت میں ووٹ ڈال کر آئی ہے کافی دن سے بحث چل رہی تھی کہ سی سی آئی کے اندر یہ بحث ہوگی اور سی سی آئی میں یہ ووٹنگ پر جائے گا معاملہ لیکن اس کے باوجود اتنے دن پیپلز پارٹی کس چیز کا انتظار کرتی یہ فیصلہ تو بڑے آرام سے بڑی جلدی کیا جا سکتا تھا لیکن پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ نہیں کیا اس وقت بلکہ فیصلہ یہ کیا کہ کن کے چیف منسٹر جا کے اس کے حمایت کریں گے اور آج وہ ٹی وی پروگرامز میں جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئے is this just a mistake یا یہ ہاتھی کے کھانے کے دان طور دکھانے کے دان طور ہے وہ ایک طرف اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس کی مخالفت میں بھی بیان دے رہے ہیں لیکن شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ بار بھی گئی ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے روف کلاسہ صاحب آج سٹوڈیز میں موجود صاحب بہت شکریہ آپ کا آبی زبائی صاحب سپریم کورٹ بار اسٹوڈیز میں موجود صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی اور کمردل شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن تو موجود ہوں گے ان سے دوسرا بھیو لیں گے اور اثر کازمی صاحب ہمارے ساتھ انیلائز کریں گے حالات کو میاں صاحب کی واپسی کو یہ بھی دیکھیں گے کہ الیکشنز وقت پر نہیں ہوں گے تو کتنے وقت پر نہیں ہوں گے زبائی صاحب کیا آپ کا یہ ویو ہے سپریم کورٹ بار کا کہ یہ آئین کے غیر آئین ہی ہے کہ اگر الیکشنز نوے دن کے بعد جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ہمارا ہمارا سٹینڈ ہمیشہ سے یہ رائے جو پچھلی پرٹیشنز ہوئی تھی پنجاب و خیبر و خبکرم خام میں بھی اس کے اندر بھی ہمارا سٹینڈ یہی تھا کہ الیکشن اور یہی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے وہاں ست نوے دن سے تھوڑا سا آگے اس لیے کیا تھا کیونکہ الیکشن کمیشن نے آکے کہا تھا کہ آرٹیکل 57 اور 58 کے تحت تو انہیں ایک پروگرام ہوتا ہے جو 54 دن کا ہوتا ہے 52 یا 54 دن کا وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے جو آج جو انہوں نے شاید اپنا ایک پریس نوٹیفکیشن بھی ایشو کیا ہے تو اس کے تحت ہمارا بلکل یہ سٹینڈ ہے کہ الیکشن 90 that's a mandatory period کم کری نہیں سکتے CCI فیصلے کے بعد ہی نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا سٹینڈ بری کلیر ہے CCI constituted ہی illegally تھی کیونکہ دو provinces represented ہی نہیں تھے کیونکہ نگران سیٹ اپ نگران سیٹ اپ نگران سیٹ اپ تو آئین کے اور سپرین کورٹ کے فیصلے کے بعد غیر آئین ہی ہے تو دیکھیں دو major provinces خاص طور پر پنجاب اور خیبہ کا majority 60-70% of population has not been represented in the thing یہ ہمارا main issue اس پہ یہ ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہاں مجورٹی سے decision ہو جاتا ہے ہمارا کہنا ہے کہ constitute ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ دو provinces میں آپ کو دعا ہے یہ People's Party ابھی تنقید کر رہی ہے کس پر تنقید کر رہی ہے یہ election کے ملتوی ہونے پر ابھی فیصل کریم کنڈی صاحب کا بیان ایئر وائی پر چل رہا تھا میں کہا آئین کے تحت ہم elections چاہتے ہیں عام انتخابات کے لیے نئی ہلکہ بندیوں کی ضرورت نہیں اور مجھے People's Party کے دوستوں نے اس CCI سے پہلے انہوں نے یہی argument دیا جو آپ دے رہے ہیں انہوں نے کہا تین سوبیس کے خلاف ہیں دو منہ گران سیٹ اپ ہے وہ تو ووٹ کریں نہیں سکتے سندھ کا اس کے خلاف ووٹ کرے گا تو یہ کیسے ہوگا سندھ نے تو نہیں کیا اور یہ People's Party کا بھی ہو تھا اس سے پہلے لیکن پھر انہوں نے جا کے اس کی مائد کرتا نہیں دیکھیں دیکھیں میں تو اس میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں میرا contention ایک اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف حلقہ بندیوں اور مردم شماری تک محیط نہیں ہے اس میں کیونکہ آپ کی صرف یہ نہیں ہوتا کہ ووٹرز بڑھ گئے ان کو آپ electoral laws الگ ہیں electoral role میں ان کا شامل کرنا وہ تو سب شامل ہوں گے ووٹ ڈالیں گے اس کے حلقہ بندیاں بھی ہونی چاہیے لیکن میں سواجتا ہوں سیٹوں کا بھی adjustment ہوگا سیٹوں کے adjustment جو ہوتا ہے اس میں article 51 میں تو ترمیم کرنی آئینی ترمیم ہوگی تو اب دیکھیں اور دوسری بات ہے provisional result اس case میں بدنیتی دیکھیں ان کی کیا ہے provisional result آگئے تھے مئی میں why did they wait اور آپ کو یاد 2018 پہ بھی provisional result پہ election ہوا تھا اس میں provisional بھی ڈالا گیا تھا 51.5 جو article ہے constitution کا آپ دیکھ لی جو اس کے اندر تو اب یہاں بالکل فیگ end of the اس میں آپ نے meeting call کر کے ساتھ تاریخ آپ نے notify کیا اور election commission تو پہلے دن ہی نہیں کہہ دیا تھا تو آپ یہ کہہ رہے by design ہو رہا ہے میں تو کہتا ہوں یہ بدنیتی پہ مبنیتہ ساری exercise جو اب کہا جا رہا ہے کہ ہم within time چاہتے ہیں بعض منسٹر جو ruling party تھی main party تھی اس کے منسٹر نے ہارے صاحب tv channels پہ بیٹھ کے کہا کہ جی within 90 days ہونا چاہیے آج میں پروگرام میں تو ان کی سنائی گئی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پھر ان کا کل کا بیان آیا ہمارے بہت محترم دوست ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم غیر معمولی تاخیر خلاف ہم بھی سپریم کورٹ بار کو جوائن کر لیں تو میں نے کہا معمولی غیر معمولی کو پلیز ڈیفائن کر دیجئے جو غیر ہوتی نگالہ کا غیر سے آتی ہے وہ غیر معمولی باقی معمولی کی ہوتی ہے قومت لرشاد صاحب کا بیو لے رہتا ہے کہ قومت لرشاد صاحب پانچ مئی سے پرویشنل ریزلٹس موجود تھے یہ جو وہ کہتے ہیں بندیتی کی بنیاد پر یہ سارا دو خیر election commission نے سی سی آئی کا فیصلہ دیکھنا ہے اس کا constitution تو دیکھنا نہیں ہے لیکن کیا نوے دن سے آگے election جا سکتے کیا کہتا ہے election commission اس پر election commission پاکستان نے جو آج نوٹسکیشن کیا ہے حلقہ بندیوں کے بارے میں جو شیڈول جاری کیا ہے وہ انہوں نے article 51 کا حوالہ دیا ہے اور اس کے ساتھ بھی election ایکٹ کا جو سیکشن سبرا اے کا حوالہ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے حلقہ بندیہ پانی ہے جو کہ مردو شماری کا لاسٹ ریزرٹ کا نوٹسکیشن جاری ہو گیا ہے پانچ اگرست کو اس کی روشنی میں انہوں نے آئین کے مطابق ہے وہ حلقہ بندیہ کروانی لازمی ہے اور election اچھا یہ بات بتائیں کوروڑ دلشاہ صاحب کہ ایک طرف آئین کہتا ہے نوے دن کے اندر election لازمی ہے دوسری طرف سی سی آئی کی بات ہے کہ سی سی آئی اگر کر دے گی تو الکہ بندیہ کرنے ضروری ہیں اب آئین کی دونوں میں سے کون سی بات ماننی ہے یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے election اب یہ دونوں آئین کا ٹکراہ ہو گیا وہ آئین کا آئین کا آئین کی ریکوائی پیسٹ ہے اور اس کے بعد آئین دو سو چوبیش کے تحت وہ نوے دین کا انتخابات بھی عمل میں آنا ہے یہ دونوں آئینی طور پر جو ہے وہ معاملہ سام جو پہلا ہے آرٹیکل سیسٹی ون جو پاپ پریارٹی کو ہوتا ہے گانسٹویشن کا اس کے مطابق عمل درامت کر دیا اور انہوں نے اپنا شدول جاری کر دیا اور چونہ دسمبر تک تمام ہرکہ بندیوں کا جو پروسیزر ہے وہ مقامل ہو جائے گا اور چودہ دسمبر کے بعد شدول جاری ہوگا election کا وہ جو ہمارا سیشن سیفٹی سیون کے تحت election کمیشن شدول جاری کر گا وہ اٹھاری سے پچھون دن کے اندر اندر وہ اتخابات ہونے لازمی ہیں کم سے کم اٹھاری دن اور زیادہ زیادہ پچھون دن تو یہ ہمارے اپنے پوائنٹ دیکھا جائے تو election جو ہے یہ پندرہ فروری کے نردیک جو ہے وہ جس پر سارے بڑے اتفاق جس پر سارے بڑے اتفاق کر چکے ہیں مقال راجہ ریاض صاحب کے میں ان کے آنے سے پہلے آپ کچھ کہے ٹکراو کہتے ہیں ٹکراو ہو گیا جی آئین کا دیکھئے آئین کا election جو ہونے وہ آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت ہونے اس میں ایک پیریٹ دیا ہوئے election main issue ہے باقی سب اس کو سپورٹ کرنے کے آرٹیکلز ہیں آرٹیکلز اس طرح سے نہیں استعمال کر سکتے کہ ایک آپ اس کو redundant کر دیں یعنی 51 پہ آپ redundant کوئی you cannot interpret آپ نے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے surgery بھی لکھی ہے ساتھ دوائیاں بھی لکھی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوائیاں کھلا دیں اور اس کو دوسری بات ایک بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں انہوں نے election ایٹ میں ترمیم کی section 57 کو کر کے پریزیڈن سے پاور لے کے دے دی election commission کو پہلے آپ کو یاد دو گا لیکن یہ بھول گئے کہ آرٹیکل 48 5 جو clause 5 ہے اس میں اگر پریزیڈن تحلیل کرتا ہے اسیمبلیوں کو تو وہ date وہ دیں گے تو اب یہ پریزیڈن کے اوپر پابند ہیں کہ وہ تاریخ دیں irrespective اور دوسری بات ہے کہ election commission میں نے صدر صاحب کو فون لگایاں جی اچھا صدر صاحب کروں پچھے کی کوئے میں صدرہ اس کے اوپر ایک analysis لے لوں کمر لشاد صاحب پھر آپ کے پاس آتا ہوں یہ آئین کا ٹکراؤ ہے سیاسی مفادات کا ٹکراؤ ہے ایک دفعہ لے جائیں تین مہینے سے آگے پھر اس کے بعد تو سونیاں گلی ہیں مرزا یار کر لے ہی رہے جائے گا پھر تو آپ پہ فیصلہ کرے گا کرنا کی یہ constitution کے constitution کے issue میں نے حضور بحری صاحب اور کمر دلشاد صاحب بہتر جانتے ہیں میں ایسی کے سیاسی سوال آپ سے پوچھا اچھا کیا آپ نے ان کی موجود کی میں ہم تو نہ اس کی interpretation کی جرورت کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہئے بکاز کے ان کی field ہے اور یہی بہتر جانتے ہیں اب یہ پہلے دن سے سب کو پتا تھا کہ الیکشن جو انہوں نے تین مہینے میں نہیں کرانے انہوں نے چھے مہینے میں کرانے سیٹ اپ ہوئی تھا اس کے لئے یہ جواز جو انہوں نے دیا ہے آج جو کانسٹوشن کی پرویزن وغیرہ انہوں نے اس کو کوٹ وغیرہ کیا اگر اجازت ہم آپ کے لئے یہ سیاسی جواب سیٹ اپ کر دیتا سیٹ اپ بڑا انتے خطرناک آپ کی فائدے میں سیٹ اپ کریں انہوں نے کہا جی میں ووٹ دینے میں نہیں ہوں درہ سنیے انہوں نے کیا کہا اگر سی سی آئے میں یہ آئے گا تو ابجیکشنز میں ریس کروں گا کہ میں اس وقت جو سینسز ہوا ہے اس کو اپروف کرنے میں یا اس کے فیور میں ووٹ دینے کے پوزیشن میں بلکہ ہی نہیں ہوں اگر ہمارے خدشات اڈریس نہیں کیے ایلیکشنز اپنے ٹائم پر اور وہ خدشات اڈریس نہیں ہوئے وہ یہ پہلے ہے سی سی آئے جانے سے اس وقت وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن پھر جا کے کر رہے ہیں اور اب دوبارہ یہ بیان دے رہے ہیں ابھی کنلی صاحب کا بیان چل رہا ہے کہ آپ ٹائم پر ہونے چاہیں یہ نئی حلقہ بندیوں کی ضرورت نہیں ہے یہ گوڈ کا بیڈ کا میں تو ان کی بات پر زیادہ جاؤں گا جو چیف منسٹر صاحب جو کہہ رہے کنلی صاحب کی اپنی اہمیت ہوگی اپنی جگہ پر لیکن ایک وزیراعلا پروونس کا جب یہ بات کہہ رہا ہو یا اس نے کوئی سٹیپس یا ڈیسینز لیے ہوں یہ بات اب یہ بحث مبیسہ جو ہے جو کانسٹلوشنی طور پر یہ تو جہاں سے سپریم کورٹ میں کہا ہے وہی فیصلہ کرے گی اس کے پولٹیکل سائٹ پہ یہ بات پکی ہے جب سے پہلا فیصلہ ہمارے لئے کر دیں پیپس پارٹی ایریکشن ملتوی کروانا چاہتی ہے یا نہیں کرانا چاہتی ہے میرا نہیں خیال جو انہوں نے اگر انہیں کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر کیابنٹ میں جو انہوں نے اپنے بندے ڈلوائے ہیں نہ ڈلواتے تھوڑا سی کنزمشن کے لئے بھی کیا جاتی ہے اس میں کیا جاتی ہے آپ اور میرے لئے یہ کل کو اس میں کیرہ صاحب بڑے محترم ہیں یا کنڈی صاحب یا اس میں دو لوگ ہیں اور اگر نہیں کروانا چاہتے تو سی سی آئی میں سمونٹی نہ کرتے ان کے پاس تھوڑا سا جواز آ جاتی ہے دیکھیں ہم تو ہم نے تو اپوز کیا تھا دیکھیں یاگر سنو نیمانی تو ہم کیا کریں ہم ان کا حصہ ہیں بھی اسے نہیں ہیں ہماری اپنی ایک رائے ہے ہم اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں آپ کو یہ جواب دیا جائے کہ جناب ٹھیک ہے ہم تو اپنی رائے دے رہے ہیں ہماری رائے یہ ہے یہ الیکشن جو ہے نا یہ پہلے ہونی ادر ویس یہ ان کو سوٹ کرتے ہیں آپ کے شو میں کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ ان کو سوٹ کرتے ہیں چھ مینے کیا ایک سال جو ہیں یہ الیکشن نہ ہوں تاکہ ان کے دور سارم بھئی کے بعد کیسے سوٹ کرتا ہے میں اس کی ریزن بتا رہا ہوں ان کو بریک چاہیے ان کو پوری حکومت کو یہ جو ابھی گئی ہے پی ڈی ایم کی ان ایک بریک چاہیے اپنا کیس بیلڈ کرنے کے لئے اپنا کیس نہیں جو ان کے خلاف نیریٹیوز یہ ڈیویلپ ہوئے ہیں جو ان کے خلاف کیسے سیٹل ہوئے ہیں پھر انپپولاریٹی ہوئے ہیں مہنگئی ڈالر بلا بلا چیزیں اب یہ الیکشن میں جا سکتے ہوتے تو یہ جا کے یہ تین مہین میں الیکشن کرا سکتے ہیں مقابلہ تو اپنے ساتھ ہی ہے مقابلہ کس کے ساتھ ہے اچھا یہ عوام اسی طرح کہ ایک سال میں ساری چیزیں بھول جائے تھے جیسے خان صاحب کے دور کے ساری چیزیں ایک سال میں بھول گئے تھے آپ توقع رکھیں کہ ایک سال میں جب ان اگرانو نے دو چار ان کو بڑے دھچکے دیئے جو ابھی انہوں پیٹرول کا ایک دیئے دیا تین چار اور دیں گے بجلی اور گیس ہونے والی اچھا لوگ پتی کیا کہیں گے نہیں یار وہ جو تو ان کا دور تھا شباز شریف صاحب میں تو پیٹرول دو سو ستر کا ملتا تھا یہاں پہ تین سو ستر کا مل رہا ہے لوگ کہیں گے وہ دور اچھا سو لوگ تو ڈے ٹو ڈے بیسز میں اپنے فیصلے کر رہے ہوتے سو دے نیڈ ایٹ لیسٹ ون جیئر تاکہ لوگ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ جناب کہ اس کا پی ٹی ایم کا دور جو ہے نا یہ بڑے فریسٹی کا دور یہ سنیری دور تھا اگن اگن دے نیڈ ای بریک سر انہیں چھے مہن سال چاہیے لیکن دوسری طرف طریقہ انصاف کی مشکلات ان کو بھی وقت چاہیے ان مشکلات سے واپس آنے کے لیے سو سیاسی طور پر اگر آپ یہ دونوں سیناریوز دیکھیں میں ذرا لیگل ایشیوز پر پھر آتا ہوں ہم ایزا سیاسی ہم دیکھ لے تھوڑا اس وقت وہ مشکل میں ہیں لیڈر جیل میں ہیں زمانہ تبھی تاکہ نہیں ہو رہی الیکشن کرا دو وہ اندر ہوگا بیلٹ کو ذرا ڈنڈڈونڈا ہو جائے گا تو ہم اکیلے اپنے ساتھ ہی الیکشن لڑیں گے جیت کے آ جائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا ایک سیناریو یہ ہے اب سال دیں گے تو they have a chance to come back زمانتیں ہو جائیں پریشرز کم ہونے شروع ہو جائیں don't you think which way do you کہ یہ جو سال کا ڈیلے ہے جو بات ان کی بات میں بہت وزن ہے کہ کس طرح جائیں گے لوگوں کے پاس آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پلیٹیکل سیٹ اپ کو ساتھ بلکل کلاسہ صاحب کی بات میں وزن ہے اس آرگیومنٹ میں وزن ہے کہ ٹائم گزرے گا تو پی ڈی ایم کے حوالے سے لوگوں کے کیا پتہ تاثرات تبدیل ہو دیکھیں وہ جو روز صاحب کہہ رہے ہیں ہم پٹرول دو سو چالیس پہ چھوڑ کے آتے ہیں دیکھیں اس کے ٹائم تین سو بیس کر دیا ہم بجلی کی قیمت اتنے پہ چھوڑ کے آگے ہیں تو یہ دیویل کریٹ گیس آرگیومنٹ پر اصل ایشو یہ ہے کہ ان لوگوں کا اپنا اتنا وزن ہے کہ یہ جو مرضی ہو جائے ان کے چہرے جو ہیں نا وہ اب عوام کے ذہنوں میں بیٹھ کے ہیں دیکھیں یہ وہ دور نہیں ہے کہ جہاں پہ اخبار میں خبر لگتی تھی اور سال کے بعد چیزیں بدل جاتی تھی اس دفعہ ہم نے جو دیکھا چاہے ہمیں وہ اچھا لگے یا برا لگے انپریسیڈنٹڈ قسم کے حالات ہیں جس طرح بھی آپ نے مراد علی شاہ صاحب کا کلپ چلایا نا آپ نے تو ایک دفعہ چلایا بکھر میں لئیہ میں خشاب میں بیٹھا وہ بچہ ٹک ٹاک پہ یہ دن میں چار دفعہ دیکھتا تو یہ سال گزر لئیہ کا بچہ مارے پاس ہی باتتا ہے میں بات کر میں لائٹر نوٹ بڑے نکم میں لئیہ بکھر ہو مصابر کر کے بڑے نکم میں نلائے کے اور سرے کی ہم ایسے سوستے ہیں سارے دن سو جاتے ساڑے کو لائٹا ٹائم ہے یہ کلاسٹرہ صاحب مجھے سیکنڈ کریں گے وہاں پہ یہ دیکھیں اب اس حد تک پینٹریشن ہو چکی ہے کہ عوام چیزوں کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ سال کے بعد وہ ان کے لئے آسانی ہو جائے گی سال کے لئے اگر ان کے لئے آسانی ہوگی تو دوسری طرف بھی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی کب تک آپ سسٹین کر سکیں گے کب تک آخر آپ اس نظام کو اس طرح چلا سکیں گے آج جو کابینہ بھی آگئی وہ بھی ہم نے دیکھ لیا اور پہلی دفعہ نگران وزیراعظم کو ہم نے دیکھا امریکہ سے مبارک بات بھی آئی ہے تو یہاں پہ تو سیکٹری بلنکن ہے سیکٹری بلنکن نے یہاں پہ تو الیکٹڈ وزیراعظم بچارے ٹائم لینے کے لئے انتظار کرتے رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں پر مجھے لگتا یہ ہے کہ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے سیاست پاکستان کی کافیت تک تبدیل ہو چکی ہے اور اس میں جو تحریک انصاف کی انشورنس پولیشی وہ ان کی کار کر دی ہے لمبا جواب چھوٹا میں آپ کے خیال میں الیکشن سال آگیا یا فروری میں ہو جائے گا آپ کو فروری کے بعد جو میری کچھ لوگوں سے الیکشن کمیشن کے بڑے جمعہدار لوگوں سے بات ہوئے تھے انہوں نے کہا چھے مینے تک آپ اس کو کانسٹوشل لیگلی طور پر وان وی ای در آپ کور کر سکتے ہیں یہ چھے مینے کے بعد پھر آپ ایکسٹا کانسٹوشنل کرنا پڑے گا پھر خود دائیں اور چیزیں سنبھال لیں پھر کانسٹوشنل نہیں رہے گا آپ کا یہ چھے مینے تک آپ کر سکتے ہیں کانسٹوشن اس وقت بھی نہیں ہے جی آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ آج جو کہ اور آپ نے نہیں مانا پاکستان there is no such thing کہ اس وقت ہمارے پاس کون سا فیلڈ کے اندر کانسٹوشن موجود ہے اگر کہیں پہ انہوں نے فریج میں رکھا گیا اس پر عمل ہے اس لئے عرض کی کہ فریج میں کہیں رکھ دی ہے اس کو بعد میں نکال لیں چھے مہینے کے بعد اپنی ضرورت کے تحت اس وقت کانسٹوشن کے وہ جو کہہ رہے نہیں سینٹ آدھا چلا جائے گا اگر وہ تاریخ اگلے تین مہینے کے اندر کی دے دیتے ہیں تو وہ غیر آئین ہی نہیں ہوگا ان کو پابند ہیں وہ تین مہینے کے اندر دے نائنٹی ڈیز کے اندر دینے کے وہ آپ مکننہ کا حصہ ہیں کم تک انتظار کریں گے وہ آئینی طور پر کہ الیکشن کمیشن کچھ کرے اب آج الیکشن کمیشن نے کہا ہم تو نہیں کر رہی ان کے تاریخ دینا کیوں ضروری ہے جب تاریخ دیں گے اس سے سیکشن 57 جو بات کر رہے تھے کمر سا وہ ٹرگر ہوگا اس میں آپ کے دن 54 دیز یا 52 دیز جو آپ کا الیکشن کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ پیریڈ ہوتا ہے اپیلیں ہوتی ہیں سارا وہ اس میں پروائیڈڈ ہے تو ان کا تاریخ ان کو آپ بھی دینی چاہیے کہ وہ within 90 ڈیز دینا ہے آپ یہ تھوڑی دیں گے کہ 88 دی جا کے آپ کہیں تاریخ دیں اس طرح تھوڑی ہوگا تاریخ ابھی دیں گے ایک الیکشن کمیشن نے بھی دی تھی اس کا کیا بنا وہ پنجاب میں 8 اکتوبر کی ایک ڈیٹ تھی الیکشن کمیشن نے دی تھی تھی بڑی جب تک بچیا بات کرنے پھول ڈیٹیں آئی ہیں اے تو سپریم کورٹ نے بھی ڈیٹ کی تھی سپریم کورٹ کی ڈیٹ کا کچھ نہیں ہوا تو صدر بھی ڈیٹ کی اس کا کھاتے گی کومت دلشاہ صاحب اگر صدر صاحب میں تاریخ دے دی پھر الیکشن کمیشن کیا کرے گا کومت دلشاہ صاحب سار زیادہ ٹینشن دنی ہو گئے اگر آدھی رہ گئی تو کیا فرق پڑے گا تو بارچ میں جہاں اسیمبلیاں نہیں ہیں نیشنل اسیمبلی نہیں ہیں آدھی ہو جائے گی آدھی ریٹائر ہو جائیں گے اور اس طرح میں خیال ہے جس طریقے سے یعنی سیریس نوٹ جس طریقے سے وہ ماضی میں ریزسٹ کرتے رہے ہیں کہ پرمیسٹر کو میں نے حالف نہیں دینا وزیروں کو میں نے دینا سائن نہیں کرنے اب وہ ان کی پوزیشن رہی نہیں ہے کہ اتنا وہ ریزسٹ کر کے اپنی چیزوں پر وہ عمل کرا سکے جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سپریم کورٹ اگر آخری آتھارٹی اللہ میاں کے بات تو وہی سمجھی جاتی ہے نا جہاں پہ اگر کسی بھی ملک میں تھی اگر اس میں بھی اتنی وہ گٹس نہیں رہے کہ اپنی چیزوں پر عمل درامت کریں پاورز پر ایکزیکیوشن کریں تو پریزیڈنٹ صاحب بیچارے کیا کر سکتے ہیں اس معاملے میں سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے اگر حکومت آگے کہ نہیں مانتے سپریم کورٹ کے پاس کوئی آخریٹی نہیں ہے سپریم کورٹ کے بہت آخریٹی ہے یہ بھی آپ لوگ جو کہتے ہیں میں آپ سے ڈس اگری کرتا ہوں سپریم کورٹ کے پاس آخریٹی تھی جب ان کی حکم نہیں مانا گیا اس پر ایکشن لیتے کنٹیمٹ کے نوٹے سے شکرتے سپریم کورٹ کو لینا تھا نو مہی ہو گیا سپریم کورٹ نے نو مہی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح سے جو ہوا یا نہیں ہوا لیکن دیکھیں میں آئین و قانون کی بات کر رہا ہوں یہ کہنا کہ جی ان کے پاس پاور نہیں ہوتی کوئی نہیں پاور ہوتی ہے اور آپ ایک دفعہ کریں پھر دیکھیں کون پھر کیا ہوتا ہے من بیندر گن من بیندر گن بھی کچھ نہ کر سکے تو پھر اس کے بعد تو بات ہوئی ہے کہ پھر کانسٹوشن پر لا پہ یہ کتابیں تو بھری پڑی ہیں بھری پڑی ہیں آپ اس کو سجا کے رکھ دیں اس کو سٹینڈ لیتے پھر اپنے جسٹس آپ سیاسی بیعث کرتے تھوڑی سی آپ آئینی اس میں تڑکہ لگا دیجئے گا صدر ڈیٹ دیں گے یا نہیں دیں گے مجھے نہیں لگتا کہ اس سناریو میں جس طرح کے حالات چل رہے ہیں کہ صدر صاحب وہ ایک دم سے اٹھ کے خود ہی ڈیٹ دے دیں گے obviously وہ کسی کی نہ کسی سے مشاورت تو کریں گے کسی سے ضرورت نہیں ہے ضرورت تو نہیں ہے پر مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کل پتا چلے گا صدر مملکت نے یہ ڈیٹ دے دی ہاں اگر وہ دے دیں i'll be surprised آپ کو احرانگی ہوگی صدر صاحب اس وقت totally ان کے آخری مہینے چال رہے ہیں کوئی اپنی یہاں پینشن اپنے پرکس اپنا سرکاری ایک بہت بڑا گھار جو پریزنڈ کو ملتا ہے کوک ملتا ہے مالی ملتا ہے آپ کو اور بڑے بینیفیٹس ملتے ہیں ڈپلومیٹک آپ کو پاسپورٹس ملتے ہیں فیملی کو ملتے ہیں سرکیٹ ہاؤس ملتے ہیں تو کوئی یہاں پہ اس میں عساق آپ کو یاد ہوگا صاحب کہہ رہے ہیں مالی کے چکر میں وہ آہین پر ملتر آمد نہیں کریں گے فروق لگاری صاحب میں مثال دیتا ہوں چلیں ان کی دیکھ لیں وہ بھی تو تھے آگر فیس کرتے ہیں اپیچمنٹ کو جو اب اپیچمنٹ کا کہا تھرہٹ کیا گیا تھا وہ بھی کر لیتے اچھا مشرف صاحب تھے امپیچمنٹ بھی نہیں ہو سکتی نہیں نہیں میں ان کی بات کروں جب تاک اسیملی نہیں آتی پارلمنٹ نہیں نہیں ہے تو امپیچمنٹ کیا سی اچھا آپ بتائیں تارہر صاحب نے ان کو ہٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے یہ تارہر صاحب تھے آپ یاد رکھ انہوں نے اسیمفہ بھی نہیں دیا تھا اور ان کی امپیچمنٹ بھی نہیں ہوتی پھر کیا ہوا تھا گھر چلے گئے تھے یہ کوئی آپ گھر بھیجنے کے ان کے پاس بہت 101 فرم پھر چلے جائیں گے میں وہی کہہ رہا ہوں گھر چلے گا ہے پھر نہ پنشنیں ملنی ہیں نہ پرکس ملنے ہیں نہ ملنے ہیں اس لئے فروق لغاری صاحب جو ہیں انہوں نے شاہد آمید صاحب جو گورنر باد میں بننے تھے ان کو بلا کے پوچھا تھا کہ ان کیس اکر میں امپیچمنٹ کو فیس کرتا ہوں تو یہ پنشن پاک فرما کے حضور یہ تو پھر آپ کو نہیں ملیں گے تو انہوں کا صفحہ دے دیتے ہیں یہ صرف ایک نہیں ہوا ان کے کیسز میں لہٰذا یہ علوی صاحب جو ہیں وہ پانچ سے حضور پر سمجھار آدمی ہے تو اتنے بھی مطلع جذبات ہی نہیں ہے جتنا آپ نے ان کو سمجھ لیا ہے اور وہی پوچھ کریں کہ جو عظر کہہ رہا ہے اگر ان اتھر کہہ رہا ہے کہ جہاں سے ان کو بتایا جائے گا آپ پچھلے ان کو دیکھ لیں پانچ سے مہینے سے اگین ایکٹنگ لائے گوڈ کیڈ وہ جو پہلے تھے نہیں کرتے لیکن آئین کا خلاش کے نہیں آیا نا بات وہی ہے کہ آئین کی آپ فرم کورٹ کی نہیں مانی گئی ایک یہ بار بار آپ آئین کا ذکر کر کے ہمیں چھیڑ ہیں یا قوم کو چھیڑ ہیں کس کو چھیڑ ہیں آئین کا پلیز سر اس ملک میں آئین کا ذکر کریں یا نہ کریں پہلے تو یہ فیصلہ کر کے سپریم کورٹ بار اسوسییشن دیکھیں میں تو کہتا ہوں ہم تو کھڑے ہوئے آئین و قانون کے ساتھ ہم نے تو اپنے روڈ پلے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اسوسییشن بھی واحد ہی ہے جو جو پلیٹری کورٹ سے خلاف بھی گئی اور اگر بھون ساپ ہوتے ابھی تو انہوں نے ایدھر بھی نہیں کھڑے ہونا تھا سو آپ مجھے بتائیں کہ پریزیڈنٹ ساپ دیکھیں تاریخ جو ہوتی ہے نا جی وہ بہت ظالم چیز ہوتی ہے سنگ دل ہوتی ہے آپ یا تو آپ تاریخ کا حصہ بنیں گے یا تاریخ کے کچھرے دان میں چلے جائیں گے یہ آپ کیوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے جو دو مثالیں انہوں نے دی فاروق لگاری انہوں نے دیکھیں تاریخ آج سے یاد کر رہی فاروق صاحب کی بات پہ کہ فاروق مغاری صاحب کو اپنی پینشن کی فکر تھی وہ تو اتنے کھاتے پیتے گھرانے کے آدمی تھے اور یہ بھی بڑے ٹاپ ڈاکٹر تھے سر ہم تو ڈینٹس تھے جی بلکہ ہم جانتے ہیں ڈاکٹر ڈینٹس کو ڈاکٹر نہیں مانتے رہے ایک سن پتے ہوا کیا ان کے ساتھ نہیں لیکن یہ پینشن کی مجھے نہیں فکر مجھے نہیں لگتا کہ مالیوں شانیوں کا ایشو نہیں ہوگا نہیں ان کا بہت بڑا گھر موجود ہے میرے تو ہلکے میں تو ان کا موٹر بھی تھا اور اگلی لگے جائے گی فہمیدہ مرزا صاحب کو غریب تو نہیں تھی جب سپیکر قومی اسمبلی پر ان کو آئے ریٹائرمنٹ کا ایک ہفتہ پہلے انہوں نے فنانس کمیٹے کے جناس بلایا بیٹھ کے تاہیات اپنے آپ کو مراد بھی دیں پچھلوں کو بھی دیں آپ ان کو پتے ہیں ان کو گاڑی چاہیے تھے ڈرائیور چاہیے تھا کک چاہیے تھا مالی چاہیے تھا گھر چاہیے تھا ان کے پاس کیا کچھ اللہ کا دیا نہیں تھا جب مفتم مل رہا ہے جب آپ کو پارکسنگ پرویج آپ سمجھتے ہیں انہوں نے خود اپنے لیے انہوں نے اپروول دی تھی چیزوں پر یہ سکینڈل سٹوری میں نے فائل کی ہوئی ہے سو یہاں پہ جو بھی آتا ہے وہ اپنی جیب سے گروپیاں نہیں لگانا چاہتا اگر اچھ کو تاہیات مراد مل رہی ہیں تو اس کے بھی آئے ہیں اب اس ملک میں اصول ہوں کی بات انٹیکلیٹی کی بات انٹیکلیٹی کی بات کیوں نہ کریں آپ کیوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں اصول اور انٹیکلیٹی کی بات کریں وہ نہیں کھڑے ہوتے آپ کی میری ہی بات ہو رہی ہے یہ تو ریٹائرمنٹ کی بات کے چیرمنٹ سینٹ صاحب نے بھی تو کچھ کیا تھا اس پر نہیں چھوڑتے دوسری بات ہے ان کے ساتھ زیادتی آرے فلوی صاحب کے ساتھ کیا زیادتی ہو یا انہوں نے خود اپنے ساتھ کرے جھگاڑی ہیں سارے جھگاڑی ہیں آپ ایک منٹ اس پر سنننے دادیا کہہ لیں جو آرے فلوی صاحب کے ساتھ زیادتی کرے یا انہوں نے خود اپنے ساتھ کی جاں سٹین لینے چاہیے تھے جب مین چیزیں ان کے کرنے والے تھیں کونسٹریشنل ان پر بینڈنگ تھیں ان کو پی ٹی اے نے ان کو دباؤ میں ڈال آپ نے نہیں کرنا ان کو اتنا آپ نے کانٹرو ورشل کر دیا ویک کر دیا کانٹرو ورشل ہو سر جب آپ یا ملک کے پرائیم سٹر کو حلف نہیں دیں گے آپ وزیروں کو حلف نہیں دیں گے بعض بلوں پر آپ سائن نہیں کریں بکاز اور پولٹیکل ریزن کہ آپ کی پارٹی جس کا حصہ تھے وہ آپ کے دباؤ ڈال رہی ہے یا سمری لوگ رہیں گے آپ اس کے آرمی چیف کی پہلے امران خان صاحب سے ملنے کے لیے جائیں گے اور واپس آ کے پھر سائن کریں گے تو دیئے تو یہ چیزیں پریزیڈنٹ کے آفیس کو کانٹرو ورشل بھی کرتی ہیں ویک بھی کرتی ہیں ان کو چاہیے تھا پی ٹی اے کو وہ ایک آ کے ملک کے صدر تھے ان کو ملک کا صدر ہی رہنے دیتے اپنی پارٹی کا ورکر بنا کے ہر وقت اپنے پاس بلا لینا لہور بلا لینا وہاں ریمنٹ بلا لینا اور ہر چیز پر ڈکٹیٹ کرنا اسے وہ ویک ہوئے ہیں اور ان کی ویکنیس جو ہے اس وقت پی ٹی اے کے ان کے پولیٹیکل انفرس کے خلاف جا رہی ہے دیکھیں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ تناظر میں ہوتی ہے ایک طرف اگر صدر کا یہ کردار تھا تو دوسری طرف آپ کی کابینہ تائناتی کے لیے جاتی تھی لندن میں آپ دیکھیں نا آپ کس ماحول میں آپریٹ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم اور وزراء کہہ رہے ہیں کہ جو اہم تائناتی کرنی ہے ہم پہلے لندن سے مشاورت کریں گے ایک مفرور مجرم سے تو پھر ہم صدر کس طرح کانٹروورشل ہوگے وہ کانٹروورشل تو وہ لوگ تھے جو کہہ رہے ہیں ہم مجرموں سے مشاورت کریں نہیں پھر آپ کیوں وزیراعظم کو حالاف دے رہے تھے میں پھر اگر کرتا ہوں لاتے رہے نا نہیں پھر کھڑے رہے آپ نے چھے منہیں ریزسٹ کیا نہیں کیا آپ نے پھر چھے منہیں سارے وہی کام کیا جس کہہ گئے ریزسٹ کیا سوالوی صاحب میں کوئی سپائن نہیں ہے ان کو یہ بات اثر نے پہلے کی تھی جو یہاں سے بڑے بھائی کہہ دے گا بگ برادر کہہ دے گا ایک طرف کہتے ہیں وہ سارا کچھ کر کے کانٹروورشل ہوگے دوسری طرف کہتے ہیں سپائن ریلیسٹ ہے یار کوئی فیصلہ تو کہہ لیں پہلے پہلے کی بات ہو جب انہوں نے آکے وزیراعظم کو انہوں نے وزیروں کو یا بہت ساری ایمپورٹن لیجسلیشن پہ انہوں نے اسینٹ نہیں دی تھی ان کی میں بات کر رہا ہوں اپنے آخری چھے کوندرشاہ صاحب میں میں نے بریک سے پہلے ان سے بات کر رہا ہوں آخری تین مہینوں میں چار مہینوں میں وہ ویک ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں یہ بریک کے بعد آگے پھر اس پہ مزید آگے کوندرشاہ صاحب مگر پریزیڈنٹ تاریخ دے دیتے ہیں جو کہ آئین کتاب دن کا اختیار ہے اس الیکشن کمیشن کیا کرے گا نہیں پریزیڈ پاکستان میرے خیال میں جو آساملی جو ڈیزولف کینے انہوں نے انہوں نے سارا لیا آرٹیکل 581 کا انہوں نے جب آساملی ڈیزولف کی دی انہوں نے آرٹیکل 48 کا سیشن چاپ چار کا حوالہ نہیں دیا تھا وہ انہوں نے آرٹیکل 58 کے تحق کیا اب وہ اگر تاریخ دینا چاہیں بھی گئی تو اب وہ تاریخ دینے کا مجاد نہیں رہے کیونہوں نے الیکشن ایکٹ جو ہے ہمارا 57 اس میں تو ان کو جو تمام اختیارات دینے صدر کے وہ الیکشن کمیشن کو منتقل کر دی ہے ہماری پارلیمنٹ میں بل میں اور بل پر جسکت بھی صدر صاحب نے کر دی ہے بل لپاس بھی ہو گیا تو یہ سارا انہالات کو دیکھتے ہوئے پریڈر صاحب جو ہے اپنا آرٹیکل پارٹی 8 کا جو آپ بتا رہے ہیں ہم نے ہی پڑھایا اس کا عمدی یہ خیال تھا کہ شاید جو اسمیلی ڈیزولف کریں گے تو ساتھ تاریخ دے دیں گے لیکن حکومت پاکستان ہے جو ان کو اڈوائز دے جی وہ آرٹیکل 58-1 کے تحت دے جی اس میں تاریخ کا ذکر نہیں تھا اس لحاظ سے صدر ملکت میں خیال میں خاموشی اندھار کریں گے وہ اپنے آرٹیکل 50 اپنا آپ نے آرٹیکل کو استعمال نہیں کر سکتے میں تھوڑا کہ 58 میں 58 میں ہی تحلیل کے پاہر دیا لیکن 58-5 کہتا ہے کہ جب وہ ڈیزولف کریں گے مطلب کریں گے تو تاریخ کے ان کے وہ 48 تو اٹھاون اگر استعمال کیا تو اٹھاون کا پانچ بھی استعمال کرتا ہے اٹھاون نہیں ہے وہ 48 ہے سر یہ 58 کی بات ہے اٹھاون وہ اٹھالیس بات کرتا ہے اٹھالیس 5 میں ہے وہ 48 میں ان کی پاہر ہیں اور یہ بات کریں کہ جس میں 48-2-B ہوا کرتا تھا آپ کو یاد ہے جب پریزننٹ ڈیزولف کر دیا کرتا ہے آپ کو یاد ہے تو 58-1 کی کمار صاحب بات کرتا ہے یہ آرٹیکل 48 کا چار ہے پانچ تو ریفرنڈم میں آتا ہے چار ہے تاریخ دیر کا آرٹیکل 48 کا فور ہے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس ویلکم بیک ناظرین تھوڑا سا میاں صاحب کی واپسے کی بھی بات کرنے پیشتے دو تین دنوں سے یہ بڑی بات چل رہی ہے رانہ صاحب اور زیادہ اس کی وجہ مسلمی نون کے لیڈران کے اپنے بیانات ہیں رانہ صاحب نے کچھ زیرو رسک کی بات کی ہے ہر طرف سے انہوں نے کہا گیرنٹی ہے ہر طرف سے گیرنٹی ہے کیا کہا رانہ صاحب نے پہلے یہ سنے پھر ذرا پوچھتے کہ گیرنٹی کس قسم کی ہے ان کی اپیلیں پینڈنگ ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں ان میں بریت جو ہے وہ زیرو رسک ہے وہ گیرنٹی ہے نواز شریف صاحب ہی آپ کے امیدوار ہیں وزیر آزم برکی ہے آپ اشارتن جو بات کر رہی ہیں نا گیرنٹی کی اور جس طرف سے آپ زو مینی بات کر رہی ہیں ادھر سے بھی گیرنٹی ہے اچھا وہاں سے بھی گیرنٹی بھی یہ کام تو اسی پکا کیتا ہے نا سال ایک لفظ ہوتا ہے یہ بل فائٹنگ ہوتی ہے نا سر اس میں ریڈ ریک کہتے ہیں بل کو نا ایک ریڈ ریک دکھاتے ہیں سورک کپڑا دکھائیں گے سورک دکھائیں گے جو وہاں سپین میں بہت بڑا کلچر ہے یہ جان پوچھ کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ہمارے دوست مہربان رانہ سناولہ صاحب میاں نواز شریف صاحب کے دوست ہیں دشمنی کر رہے ہیں اور شباز شریف صاحب کا رستہ جو صاف کیا جا رہے ہیں آپ اگر ابھی سے سپریم کورٹ کے آنے والے چیف جسٹس ہیں قاضی فیض عیصہ صاحب ان ریبل آدمی ہیں انہوں نے سخت اور مشکل فیصلے کی ہیں بہادری سے کی ہیں اب ابھی سے ان کے کندھو پر اتنا بڑا بلڈن ڈال رہے ہیں کہ پہلے سے آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے تو مجھے تو رانہ صاحب کی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ان میاں صاحب کا کیس خراب کر رہے ہیں یا کیس ان کا فیصلیٹر اچھا ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں پہلے تو یہ جواب دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ گارنٹیاں لیو ہی انہوں نے یہ میرا خیال ہے اور ان کو بولنا نہیں چاہیے یہ آپ کا خیال ہے گارنٹی کوئی نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ کوئی چیف جسٹس تھا پاکستان کوئی بھی ہوگا مجھے باقی اداروں کا لگتا ہے کیس ہائیکوٹ میں جانا ہے وہ کبھی بھی جہاں بھی جانا ہے وہ کبھی بھی کوئی جاج جو ہے وہ ان کو اس طرح کی گارنٹیز جو ہے نہیں دے گا وہ کہیں کہ جی آئیں گا تو میریٹ پر دیکھیں گے یہ ہوتا ہے ہمیشہ مطلب ڈپلومیٹک زبان صاحب کہہ رہے ہیں کہ رانہ صاحب میرا یہ خیال ہے رانہ صاحب مشکلات پیدا کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے لیے ابھی سے جب وہ یہ کہیں گے جی ادھر سے بھی گارنٹی ہے اور اچھا وہ اگر انکر پرسن جو ہے فروہ صاحبہ جو ہے وہ اگر بات کو قبر میں میں مطلب ہے لے کے جاؤں کہ نہیں نہیں سیدھی بات کرنا تھا کھل کے بات کریں مجھے پتہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں زمانی بات نہ کریں میں آپ کو بتا تو پھر راج پوت ہے ہمارا بھائی تو آپ کو بتا ہے اس کے بعد رانے بھی ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں بات میں پوری بتاؤں گا آپ درمیان میں بات کو نہ چھوڑیں ہمیں وہاں سے بھی گارنٹیز ہیں آپ اس پر یا تو ان پر عدالتوں پر تباہو ڈالنا چاہتے ہیں جن لوگ انہیں لے کر آنا ہے جن کی گارنٹیز کے بات کرو so that's very weird type of thing ہے mysterious ہے میاں نوازشری صاحب کو ذرا پوچھنا چاہیے اپنے رانہ صاحب یہ جو آپ نے بیٹھ کے اس کی انکر بچاری کو کریکٹ کیا ہے اور وہ اگر چھپنا بھی چاہ رہی تھی اپنے لفظوں کے اس میں تو اس کی ذرا مجھے ریزنگ سمجھائیں اچھا اس کو پوچھنا چاہیے تھا انکر کو فرد ہے جب رانہ صاحب کھول رہے تھے تو میرا خیال ہے مزید رانہ صاحب کو کھولنا چاہیے حالی کہ رانہ صاحب پر سمجھ آ رہا ہی ہے بڑا انہوں نے آ کے مشکل وقت دیکھا ہے مشکل چیزیں دیکھی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے جو statement ہے نا سر اب مجھے نہیں سمجھا رہی کہ دشمنی ہے یا دوستی ہے نوازشری صاحب میں سے ایک آرگومر بڑا اچھا دیا انہوں نے نہیں میں 100% نہیں کہتے کہ کہیں شہباز صاحب کا راستہ تو گلے کرنے کی کوشش نہیں ہے میں نے ہلکی سی درمیان میں بات کیے میں زیادہ لمبا ہوں میں بھڑ لی نا جناب کے کرتب دیکھیں اپنے آپ دیکھیں اس میں اچھا چلیے لیٹس پوری دس پوری کیا واقعی گرانٹیاں ہیں یا سیاسی بیان ہے پہلا آپ کی فرسٹ ریڈن کیا جن کو گرانٹی ملتی ہے نا وہ آ کے بتاتے نہیں ہیں اسیو یہ ہے کہ جو خواجہ عاصف صاحب نے بیان دیا نا کہ ہم سے آٹھ مہینے بعد رابطہ ہو گیا تھا کیا وہ اتنے نائیو ہیں کہ وہ آ کے ایک نئی بحث شروع کریں گے لگ رہا مجھے ایسے ہے کہ جو گرانٹی یہ چاہ رہے ہیں وہ مل نہیں رہی ہے اور یہ بحث کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں اس وقت بھی بحث کے اندر کسی کو ڈریک کرنے کی کوشش کی گئی وہ جو سائرہ بانو صاحب نے کہا تھا نا کہ چھوٹی بہن پسند آ گئی تو اب وہ شہباز شریف والے جو معاملے پہ ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انسیکیورٹی وہ اندر ہے اور اس وجہ سے وہ گرانٹی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی گرانٹی مل گی وہاں سے بھی گرانٹی مل گی کیا آپ اس طرح انسٹیٹویشن کو ملائن کر سکتے ہیں اگر کوئی انسٹیٹویشن آپ کو گرانٹی دیتا ہے جس وقت آپ کو گرانٹیاں ملیں تھیں اس وقت آپ نے بتایا کسی کو کیا میں گرانٹی مل رہی ہے کسی کو پتا ہی نہیں تھا تو کوئی گرانٹی شریف نہیں ہے ان کے پاس پر یہ چاہتے ہیں کہ کچھ کچھ نہ کچھ گرانٹی ملے کیا گرانٹی ہو سکتی ہے سسٹم کے اندر ایک سزا یافتہ سابق وزیراعظم ہے انہوں نے پاکستان آنا ہے جیل جانا ہے کس جس کا سامنا کرنا ہے زمانت میں لے گئے تو باہر آنگے کیا اس طرح کی گرانٹیز ہوتی تو ہیں ہمارا عامی سسٹم کو اس نظام کو جانتے ہیں اگر سزا دلوائی جا سکتی ہے تو سزا معاف بھی کرائی جا سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا جب یہ پچھ ہی دفعہ باہر سے واپس آئے تھے ان کے آٹھ سال پرانا کیس اس میں ایٹ ائرز کی لیمیٹیشن کو اوور رائٹ کیا تھا سپرین کورٹ نے ان کو ریلیف دینے کے لیے آٹھ سال کی ہمار کیت سزا تھا اس میں جو بھی تھا سر سخار چاروی صاحب چیف جسٹس آٹھ سال کی شاید بینچ میں وہ نہیں تھے میں نے چیف جسٹس پاکستان تھا اس وقت نہیں ہوں گے لیکن بینچ میں شاید وہ نہیں تھے بینچ کوئی اور تھی لیکن جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو یہ بات کر رہے ہیں جو انہوں نے پرسن سپسوک لیجسلیشن کی ہے یہ جو قانون سازی کی جس میں نہیں سا وہ یہ بات نہیں کر رہا یہی ہو سکتا انہوں نے کہا جس کا اشارہ آپ کر رہے ہیں وہ گرنٹی بھی آئے ہمارے پر ٹھیک ہے تو پھر اگر وہ دیئے تو پھر انہوں نے ساری چیزوں کی دی ہوگی پھر تو انہوں نے ہر کی دی ہوگی پھر وہ بہتر جانتے ہیں وہ لیجسلیشن سے اوپر کی بات کر رہے ہیں جہاں لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہوتی بریت میں بھی زیرو رسک ہے سو ایک طرف بریت کرنی ہے عدالت میں وہ کہتا ہے یہاں بھی زیرو رسک ہے اور جو دوسری گرنٹیاں وہ بھی ہمارے پاس وہ بہتر جانتے ہوں کہ میرا اتنی پہنچ نہیں ہے اور سسٹم جس طرح کام کر رہا ہے بروب صاحب لگ تو ایسے ہی رہا ہے نا کہ دو راستے ہیں نا ایک تو مخالف کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ایک ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو راستہ جس طرح کا بند رہا ہے تو دونوں راستے اسی طرف جا رہے ہیں کہ یہ آئیں ان کے لئے راستہ کھلیں اور جو آپ راستے کی رکاوٹ تھی اس کو اٹھاکے اندر ڈال گئے میرا خیال ہے مطلب اسیسمنٹ تھی پالٹس کے بارے میں سیسمنٹ یا ریڈنگ جو ہوتی ہیں کہ اسٹیبیشمنٹ یا جتنے بھی میرا خیال ہے کچھ ممالک ہیں وہ شباز شریف صاحب کے ساتھ کمفٹوال فیل کرتے ہیں اور ان کا جاگہ یہ کہنا میں اسٹیبیشمنٹ کے آنکھ کتا رہا ہوں وہ بڑا انتہی آویس ہے یہ میاں صاحب جو ہیں ان کے بارے میں مزاج کا سب کو پتا ہے میں تو پہلے بھی کہتا رہتا ہوں میاں صاحب ہیں وزیراعظم بنتے ہیں دو ڈھائی سال بعد وہ لڑھ بیڑھ کے جیل جا بیٹھتے ہیں پھر وہاں سے جدہ جدہ سے لندن پھر وہی بیٹو سکوئر ون اس میں ہے نا ایک اس کو کہہ سیسفین سائیکل آف ہسٹری ہے اور ایک آنکھ کا تارہ ہے ایک آنکھ کا تارہ ہے اب اس میں اب دیکھیں فیصلہ کریں ٹھے مہینے میں لڑائی کرنی ہے یہ آنکھ کے تارے کو لے کر آنا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرگومنٹ تو بڑا سیدھا سیدھا ہے اس میں جو آنکھ اسٹیویشمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے جو بہتر سوٹ کرتا ہے وہ شباشتی صاحب کرتے ہیں چینیز ہیں ان کے ساتھ کم سبل ہیں آپ نے دیکھوا سی پیک وغیرہ دوبارہ شروع سعودیز نے دوبارہ اپنی انوالمنٹ شروع کی وہ ان کے ساتھ ہیں آپ کے ملک کو تین چاری یہاں پہ پاور جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں آپ کی اس میں آرمی ہے امریکہ ہے سعودیز ہیں چینیز ہیں اگر وہ اس بات پہ آ جائیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جو لڑائی نہیں کرتا پھڑے نہیں کرتا کسی کے ساتھ پرابلم نہیں کرتا اور جہاں سے ہے جہاں کے بنیاد بھی ٹنڈر جہاں سے چلتے ہیں تو چلاتے رہے تو اس کے ساتھ اچھا میاں صاحب آئے ہیں کہ میرے جیسے جو تبل چیئے خوش آمدی وہ چک دیتے ہیں کام کو میاں صاحب کمال ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے آپ کے پاس منڈیٹ ہے یہ کون ہوتے ہیں آپ کو ٹکٹ ہے اس کے پاس میاں صاحب یہ پہاڑ پہ چڑ جاتے ہیں پھر واپس لانے کے لیے آپ کے سامنے پراچے چاہے ابھی بھی وہ جو واپس آ رہے ہیں میاں صاحب میں زیادہ تھوڑا سا پوچھنا چاہوں تو مشکل سوال ہے کہ آپ کس لئے وزیراعظم چوتھ ہی دفعہ بننے چاہتے ہیں کہ جلاس نہیں ہوتے تھے چھ چھ مینے آپ پارلیمنٹ نہیں جاتے تھے سال ایک سینٹ میں نہیں گئے یاد ہوگا رضا ربان صاحب ترمین کروئی آپ کس لئے آنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ اس لئے آنا چاہتے ہیں کہ آپ کو سپلی آپ نے وزیراعظم بنے اس کے پاس ملک کے دورے کرنے اگر ان کی پارٹی میں یہ آئی پوزیشن میرا خیال ہے اگر اس کو لائے آگیا اس پوزیشن میں حکومت بنائے تو موسٹ پریفر بلی وہ شباز شریف کو پریفر کرے گا اسٹیبیشمنٹ بھی اور دنیا کے دو چر ممالک جن کے بات ہو رہی تھے ایک گارنٹی تو یہ ہو گئی کہ آپ واپس ہیں اور آپ کے ساتھ سب اچھا ہوگا کہ دوسری گارنٹی بھی دی گئی جو اندر ہے اندر ہی رہے گا وہ تو پہلی گارنٹی ہے نا وہ تو وہ صفحہ ہے جس صفحے کے اوپر وہ گارنٹی دی گئی ہے اس میں تو کوئی شخص نہیں ہے کہ جناب اگر کوئی شخص نہیں گئی گارنٹی ہے دوسری جو روف صاحب بات کریں یہ تل خقائق بیان کر رہے ہیں لیکن اگر میاں صاحب کو پاکستان کی عوام پینتیس دفعہ الیکٹ کرتی ہے اور وہ چھتیس دفعہ کسی سے لڑتے ہیں تو یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے چار بندے کس طرح ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ اس سے لڑتا ہے اس سے لڑتا ہے اس کو اقتدار میں نہیں آنے دینا کیا پاکستان جمہوریت ہے یا نہیں ہے میاں صاحب میں جو مرضی ان میں مسائل ہوں اگر پاکستان کی عوام کی وہ ویل ہیں تو ان کو آنا چاہیے ہمیں یہ بات کلیر کرنی چاہیے کہ یا پھر ہم نے یہاں پہ جمہوریت رکھنی ہے عوام کے ووٹ سے مندوں کو لے کے آنا ہے یا پھر ہم نے وہ گوڈ ویل سے لے کے آنا ہے گارنٹی سے لے کے آنا ہے یہ لڑتا نہیں ہے وہ لڑتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا الیکشن کروانا الیکشن کروائیں نہ اپنے معیشہ ٹھیک کرنی ہے نہ آپ کے پاس یہ منڈٹ ہے آپ الیکشن کروائیں اور گھر جائیں میاں صاحب کو عوام ووٹ دیتی ہے میاں صاحب آئیں کسی اور کو دیتی ہے وہ آئیں وہ آ کے کام کریں اس میں تھوڑی سی کاشیب باتیں ہیں ان کی میں اپنی باتیں واپس لے نہیں نہیں ان کی اپنی کانسٹوشنی طور پر آئیڈلی یہ ہونا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ ان کو اگزیکٹیو لوگ پاورز دیتے ہیں وہ وزیراعظم بناتے ہیں کہ آپ جائیں پارلیمنٹ کو انڈیپیننٹ کریں کیابنٹ کو کریں گورنس کو کریں اور ایک کلین اور ٹرانسپیرنٹ ہمیں حکومت دے لوگ آپ کو یہی پاور دے کے بھیجتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے فیملی فرینڈز کے بزنسز جو ہیں ان کو پرموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ بلینز اور روپیز کی ڈیل میں پڑ جاتے ہیں آپ توشہ خانہ لوٹنا شروع کر دیتے ہیں پھر جب اہم تیناتیاں ہوتی ہیں آرمی چیف کی دیکھ کسی کی بھی دیکھ لیں ماضی میں میاں صاحب نے پانچ کی ہیں ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے جب بھی ان کی تیناتیاں کی ہیں آپ کا کریٹیریا کیا تھا مزیو دن بڑھ صاحب جو بارہ اکتوبر جس کے لئے کیا ہو اور آپ نے ملک میں مارشلہ لگوا ہے وہ کون تھے آپ کا پہلا کریٹیریا کیا ہوتا ہے میرا لائیلسٹ ہو کشمیری ہو لہور سے ہو اور اپنا بندہ ہونا چاہیے جب آپ کا وزیراعظم کوئی بھی وزیراعظم ہے بات اپنے بندے پہ جائے گا وہ خفیہ میٹنگز کرے گا گرانٹیز لے گا یہ باجوہ صاحب کو کیسے لگایا ہے جیدہ چھے لوگ کلیم کرتے تھا ہم نے لگوایا ہے یاد ہے آپ کو انہوں نے ٹوٹر کیے انہوں نے ٹوئٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کے ایکسٹینشن کروایا ہے کسی نے کہا جی میں نے ان کو لگوایا آپ نے اگر مولکی تناتے اس طریقے سے کریں گے تو پھر گرانٹیز بھی آپ کو انہی سے لینے پڑتے ہیں جن لوگوں کو آپ لائیلسٹ سمجھ کے لاتے ہیں کہ یہ آئیں گے ہمارے جنڈے پہ چلیں گے ہمیں پروٹیکٹ کریں گے ہمارے یہاں مفادات کے آکے یہ فالو کریں گے کیونکہ لوگ انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے صاحب لوگ انہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے ٹرانسپرینسی کے لئے دیا ہے گوڈ گورننس کے لئے دیا ہے اچھے لوگوں کو لگانے کے لئے دیا ہے اپنے فیملی کے بزنس کتول لگانے کے لئے ووٹ نہیں دیا اگین ایجیکٹلی جب آپ کو ویگ کرتے ہیں پھر انہی سے جاتے ہیں گرانٹیاں بھی مانگتے ہیں مافیاں بھی مانگتے ہیں ڈیلے بھی مانگتے ہیں کیوں کہ آپ نے اپنا کریکٹر اپنی انٹیگریٹی اپنے مارل گراؤنڈ جو ہے نا لوس کی مطلب پارلیمنٹ جو وزیر آدم چھے چھے مہینے آٹھٹھٹھ مہینے نہیں چاہے وہ کل کو کہے جی میں تو پارلیمنٹ کو نمیندہ ہوں اس کو تو یہاں سے پارلیمنٹ سے بیر بھیج جانا چاہے آپ چھے مہینے آئے نہیں ہیں جب آپ چھے چھے مہینے خان صاحب نہیں جاتے تھے چھے چھے مہینے جب آپ کو پرائیم میسٹر پارلیمنٹ کو سیریس نہیں لیتا وہ کس منہ آپ پہ کلیم کرتے ہیں پارلیمنٹ کو نمیندہ ہوں یہ مجھے لوگوں نے ووٹ دیا ہے سر یہ اگلے چھے مہینے اگر ایڈ کوئی ذات ایک جملہ ایڈ کوئی ذات یہ جو سچی بات ہے وہ جذباتی آتا ہے جو کہاں سے پسند کی بات نہیں ہو یہ ساری ہماری گفتگو کو ایک لائن میں مکتا دیا جاتے ہیں چلے ہم چھوپ ہوگا بیٹھ جاتے ہیں آپ نے اس کی ساری گفتگو کو آئیڈیلزم کہا کے مکتا دیا تھا میں نے کچھ کہا اس نے مجھ کام جانتے ہیں اور نے اپنے الفاظ ہی پاپس لینے پڑ گئے میں نے ایڈیلزم نہیں کہا میں نے کہا ایڈیلی یہ ٹھیک ہے کانسٹوشن جمہوریت کی بات جو کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے میں نے ان کے آرگومنٹ کو غلط نہیں کہا میں نے ان کے کنڈاکٹ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا میں نے ایڈیلی یہ کچھ ہونا چاہیے جو کانسٹوشن میں ہے میں نے ان کے آرگومنٹ کو نہیں کہا یہ جو ہماری ڈیموکرسی اور جو ہماری سیاست ہے اور جو ہمارے سیاست دانوں کا طرزہ کار ہے یہ اس سسٹم کا پروڈکٹ ہے جب ان کو یہ لگے کہ جناب یہ بندہ جس کو میں لگاتا ہوں پر مجھے سارا نظام اس کی مرضی سے چلانا ہے تو پھر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کس انوائرمنٹ میں آپریٹ کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے پر مسائل کا حل دیکھیں سیاست دانوں نے نکالنا ہے بھارت کی آدھی پارلیمنٹ جو ہے نا وہ مجلمان اور ملزمان پہ مجتمل ہے وہ آج کہاں پہ کھڑے تو یہ ہمیں ایک فیصلہ کر لینا ہے کہ یا تو ہم نے نظام کو سیاست دانوں کو مکمل طور پہ دینا ہے اور ہر ادارہ آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرے ساری چیئرمنٹ طریقہ انصاب اگلے سال میں باہر آتے نظر آرہے ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے اندر رہنے کی وہ تو گارنٹی تو انہوں نے دے دی جس وہ دینی تھی ابھی آپ نے جس کا کلپ سنایا تھا گارنٹی تو کچھ نہیں ہوتی نا دیکھیں عموماً ان کا کیس جو ہے یہ ابھی توشہ خانہ والا جو اپیل میں جائے گا تصدا اس کو میکسیمہ اس نے دی ہے تین سال کی سر جج نے تو یہ تو مارے لاؤں میں ہے کہ یہ سسپینڈ ہو جانی چاہیے سینٹنس کنوکشن تو رہے گی جب تک اپیل نہیں چلے گی لیکن بیل ہو جانی چاہیے جب سسپینڈ ہو جاتی ہے اپیل میں نورمل کورس میں لیکن ابھی آپ نے دیکھا ان کی اور بیلز جو تھیں اور کیسوں میں وہ ریکارڈ ہو گئیں عدم پیروی کی عدم پیروی اس لیے کہ وہ مجرم وہ آئے نہیں اب ظاہری وہ کیسے آ سکتا ایک آدمی جیل میں بیٹھے ممران خان صاحب وہ بند ہیں تو ان کے وکیلوں کو وہاں جا کے کہنا چاہیے تھا کہ یہ جیل ہے وہ نکلتا ہے اس کو بہار سے ابھی پروی زلائی صاحب بزرگ صاحب ہمارے سیاست دار وہ جیل سے نکلے پھر آریسٹ ہو گئے ابھی آپ نے دیکھا کل بڑی مشکل سے افریری صاحب خاتون کو اکجد صاحب نے کنٹینٹ بھی ایشو کر کے مجھے نہیں پتا وہ رہا ہوئے گھر گئے چلے گئے یا پھر وہ بھی جیل میں بہار سے پکڑ لیے گئے تو اب یہاں یہ ہے کہ آپ نکلو پکڑے جاؤ تو اب ایک دفعہ جب اس کے سرکل میں آ جاتے ہیں تو پھر بڑی مشکل ہوتی میں سمجھتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں چکر ویو میں اگر آ جاتے ہیں میں انڈین فلموں میں یہ سنتے ہوتے ہیں چکر ویو ہے اس کے اندر پر پھر جاتا ہوتا ہے اور یہ چکر ویو پاکستان میں چل رہا کافی عرصے سے بریک بیتے ہیں ناظرین